السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ صاحب تو یہ ہے ساتھ محرم الحرام کی شاندار ریسپی جو کہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور محرم کی ریسپی کو ضرور آگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ ڈرائی فوٹ ہے آج ڈرائی فوٹ سے کیا کرنے لگیں آسات محرم الحرام ہے پنچ تک باقی میں نے نیاز کروانی ہے یہ خروٹ ہیں پستہ بدام کاجو چھوارے سبز علائچی اور ناریل ان سب کو اب میں بھگو دوں گی تقریباً ایک رات کے لیے صبح پھر میں ان کو گرانڈ کر کے دودھ بوائل کروں گی اس میں چار کلو دودھ ہے میرا اس دودھ میں میں یہ سارے میوے ڈالوں گی اور پنچ دن پاک کی دعا کروں گی یہ پکو کے رکھا ہوا ہے سارا جو میوہ تھا جب پہلے آپ کو پکایا تھا رات کر دیا تھا اور اب تیسری طرح جاتے ہیں یہ دودھ بوائل ہو رہا ہے اور یہ میوہ جو ہے اب میں اس میں ڈالنے رگی ہوں ڈرائی فوٹ سارے جگ میں بس اب میں اس کو گرانڈ کروں گی اور اس میں چینی شامل کروں گی اور دودھ شامل یہ سارا میوہ شامل کر دیا ہے یہ تین کلو میرا دودھ ہے اور حسب زائقہ میں نے چینی ڈالنی ہے اس میں کم اور زیادہ آپ اپری مرضی سے کر سکتے ہیں جس کو زیادہ مٹھا ضرورت ہو زیادہ جس کو پکایا میں نے تیسری ڈیڑھ کپ چینی ڈالی ہے چینی میں نے شامل کر دیا اس میں چلی گی یہ چینی اب یہ میرے ڈرائی فروٹس ہیں یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں سبز زلہچی ڈالنے کی وجہ سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ بھی ضرور اسی طرح بنائیے گا یہ میں اس کو ساتھ سچ چلاتی رہوں گی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ہے دعا میں کرواتی ہوں یہ میرے ساتھی پیش آیا تھا واقعہ اسے جھوٹ نہیں ہے یہ بالکل سچ ہے جیس طرح ہے کہ میں مجھے میری امی ساتھوی محرم کو جاتی ہوتی تھی ادھر امام بارگاہ میں تو مجھے کہتی تھی میں نہیں جاتی تھی میں کہتی نہیں گھر بیٹھتے بھی دعا ہو جاتی کہ آپ ضرور ساتھ محرم کو جانا ہے تو پھر ایک دفعہ میں مجھے میرے سامنے والے جو تھے وہ ہمارے شیعہ مسلک سے تھے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ چلو چلو مجھے کہتی ہے چلو چلو میں ان کے ساتھ چلی گئی میں نے کہا چلو اب میں یہاں آئی ہوں تو میں دو نفل پڑھ لوں دو نفل پڑھ کے جب میں بہار نکلنے لگی نا تو مجھے دودھ کی ڈولی نظر آئی اور بہت پیارا اس کا کلر تھا پنک رنگ کی ڈولی تھی وہ اور اس کو پھر جو ہے میں اٹھا کر لے آئی اور پھر میں نے اس کی جب ان سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا یہ کون سی نیاز ہے وہ کہتی ہے ہماری تو کوئی نیاز نہیں ہے یہ ولی دیل کی تو پھر جب ایک سال گزر گیا میری امی نے جو مندتیں وغیرہ مانی وہ امی کی پوری ہوئی تو پھر امی نے دعا کروائی تو پھر ان سے پوچھا کہ یہ کیسے مند کریں تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ پہتن پاک کی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور حضرت علی کرم الوجہ کی یعنی پنچ دن پاک کی دعا یہ میں وہ دعا کرواتی ہوں میری امی بھی کرواتی ہیں اور ہم پھر نے ہم امام بارگاہ میں جتنے بھی وہاں ہمارے علاقے میں رہتی تھی وہ سارے اب یہ دعا کرواتی ہیں ساتھویں محرم کو تو یہ میں اسی سلسلے میں دعا کروارہی ہوں جو میں گھر میں کروں گی اور میں دعا کے وقت آپ سے پھر ملوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی شان یہ دیکھیں آج ساتھویں محرم کا دن ہے میں دعا کروارہی ہوں یہ والی دودھ کی دعا جو میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ میں نے پانچ طریقے کے یہ میرا یہ میوے والا دودھ ہے ڈرائی فورٹس والا یہ سادھا روغزہ ہے یہ سادھا دودھ ہے یہ روغزہ اور دودھ ہے اور یہ سادھا پانی ہے تو یہ پنگتن پاک کی دعا ہے تو آپ دعا کریں دعا کریں کہ میری دعا اللہ پاک پنگتن پاک کے ستے میں قبول محبور فرمائے آمین